ایک اور شادی شدہ خاتون سے ڈاکوں کی گھر میں داخل ہو کر گن پوائنٹ پر اجتماعی زیادتی کیا پولیس ان ڈاکوں کو اپنے انجام پر پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی دوسری خبر ناظرین شجاباد میں نئی نویلی دولن سے سہاگ رات کو پولیس وردی میں ڈاکوں کو اجتماعی زیادتی کیس کا کیا ہوا ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو میں ہوں آپ کا دوست رانہ منصور علیم ناظرین ویڈیو میں مزید ان حادثات پر بات چیت کرنے سے پہلے میری نئی آنے والے تمام دوستوں سے غزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہارہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ناظرین پنجاب کے کچھ علاقوں میں آئی روز سوری ڈکیتی کی وارداتوں نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے ان سے بھی بری خبر یہ ہے کہ پہلے تو چور ڈاکوز صرف مال لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے پر اب ڈکیتی کی دوران لوٹ مار اور خواتین سے اجتماعی زیادتی کی خبریں بھی آئی روز اخبارات اور نیوز چینل پر نشر ہو رہی ہیں جو کہ شہریوں کے لئے بہت پریشان کن ہیں جب بھی کوئی ڈکیتی کی واردات میں ڈاکو رات کو گھر میں داخل ہو کر نگدی مال اور قیمتی سونے کے زیورہ لوٹنے کے ساتھ ساتھ خواتین کو ان کے بچوں اور مردوں کے سامنے گن پوائنٹ پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اکثر ہوائی فیرنگ کرتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں بہت سارے سفید پوش لوگ اپنی عزت بچانے کے لئے اس طرح سے خموشی اختیار کرتے ہیں اور بہت کم لوگ اس طرح کے مقدمات کا اندراج کراتے ہیں جن پر پولیس اپنے جدید طریقے سے مرزمان کی گرفتاری عمل میں لاتی ہے جیسے کہ ناظرین چند مشہور واقعے میں سے ایک سیالکوٹ موٹر پر خاتون سے ڈکیتی کی واردات کے ساتھ بچوں کے سامنے زیادتی ہوئی اور دوسرا ملتان کی تحصیل شجاباد میں شادی کی پہلی رات نئی نویلی دھولن سے اس کے شہر کے سامنے چار ڈاکو نے اعتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اب جو خبر ناظرین منظر عام پر آئی ہے وہ ہے پنجاب کے شہر اکارا سے کچھ اس طرح سے کہ نواہی گاؤں پچی فور ایل میں شادی شدہ خاتون سے دھرانے ڈکیتی مبینہ اعتماعی زیادتی ہوئی ہے اکارا گلناز بی بی گھر میں فیملی کے ہمراہ سو رہی تھی کہ دو ناملوم ڈاکو گھر میں گس آئے مسئلہ ڈاکو نے خاتون کو باندھ کر اعتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا مقامی صحافی زرائع کے مطابق ناظرین دھرانے ڈکیتی اعتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے جس کی اطلاع ون فائپ پر پلیس کو دی گئی جس پر ڈی پیو اکارا فیصل شہزاد موقع پر پہنچ گیا اور پولیس زرائع کے مطابق واردات کے موقع سے اہم شوائد اکٹھے کر لیے گئے ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا یہ کہنا ہے ڈی پیو فیصل شہزاد کا ناظرین اکارا واقع کا مقدمہ تھانا کینٹ میں درج کر کے مقامل زمان کی گرفتاری کے مختلفتی میں تشکیل دے دی گئی ہیں ناظرین اب بات کریں گے ملتان کے تحصیل شجاباد کی جہاں پر کچھ روز قبل سواغ رات کو ڈاکھوں نے نئی نویلی دھولن سے اس کے شوہر کے سامنے اجتماع زیادتی کی جو نیوز آج ورسف گروپوں سے منظر عام پر آئی ہے کچھ اس طرح سے ملتان تھانا صدر شجاباد کے علاقہ جلال پر گکھی کے قریب پولیس مقابلہ ہوا ملزم شوقت اپنے ہی ساتھیوں کی فیرنگ سے ہلاک ہو گیا شجاباد پر ناکابندی کے دوران مشکوک مرسینکل سوار کو گرفتار کیا جس سے اسلاح برامد کیا گیا ملزم کو مزید برامدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا جلال پر گکھی کے قریب ملزم کے دیگر ساتھیوں نے اپنے ساتھیوں کے چھڑوانے کی غرض سے پولیس پر فیرنگ کر دی پولیس نے بھی حق حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فیر کی اسی دوران گرفتار ملزم شوقت سکنہ شجاباد ملتان اپنے ہی ساتھیوں کی فیرنگ سے ہلاک ہو گیا جبکہ حملہ کرنے والے ملزمان رات کا اندھیرے کا فیدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ہلاک ملزم قتل ڈکیتی رابری دورانی ڈکیتی ریپ اگوا چوری مورسینکل سمیر چالی سے زائد مقدمات میں نامزد تھا اور علاقے میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا ناظرین ہلاک ملزم دو ہفتے قبل تھانا سیٹی شجاباد کے علاقے حدی شاہ والا میں دھولن زیادتی کیس میں بھی پولیس کو مطلوب تھا ناظرین وقوعے کی اطلاع پر سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے فرار ہونے والے ملزمان کے خلاف تھانا شجاباد میں مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری کے لیے تیمہ تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں ناظرین یقینہ یہ پنجاب پولیس کا اچھا کرنام ہے جو ملزمان خواتین کی عزتیں پامال کرتے ہیں ان کو اسی طرح سرعام سزا دی جائے یہ سب کچھ کہنا ہے شوشل میڈیا سارفین کا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اکارا میں شادی شدہ خاتون سے ڈکیٹی کی ملزمان کب تک اپنے انجام کو پہنچتے ہیں اللہ تعالی ہماری پولیس کو کامیابیہ نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان میں امن قیم فرمائے اور اللہ تعالی ہماری تمام مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے آمین